نہیں جتنے بھی دوست نئے شامل ہوئے ہیں سب سے گزارشہ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ مرزینیوں نے اپنے گروپ میں کچھ سکین لگا کے مجھے ٹیک کیا ہوا ہے بات یہ ہوئی تھی کہ بات چل رہی تھی کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جو کہا ہے کہ عیسائیت میری زندگی میں ختم نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں اچھا یہ مبارک مرزینی آڈیو سنی اور سننے کے بعد اس نے قرآن پاک کی بلکہ قرآن کی مرزینیوں کا قرآن ہے تو قرآن پاک کی آیت اس نے لگائی مرزینی اس نے مبارک نے اور کہتا ہے جی یہ عقل کی کمی ہے اور ان کو فہم نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کیا درمہ بازینی لگائی ہوئی تھی اور آیت لگائی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی غالب آئیں گے میں نے جب ان سے پوچھا کہ مرزینی نے تو کہا کہ یہ میرے مرنے تھا کہ سعید ختم نہ ہوئی تو میں جھوٹا ہوں تو اس نے آگے سے وہ مجھے اتراز پیش کر دیا یہ ان کے بدبختی ہے کہ ان کے پاس کسی بھی سوال کا تحقیقی جواب نہیں ہوتا بس الزامات لگانے ہیں وہ لگاتے جائیں گے حالانکہ محذب دنیا میں ڈیبیٹ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ کوئی کوسٹن کو اتراز اگر آپ کے کیا جاتا ہے پہلے آپ اس کا تحقیقی جواب دیتے ہیں پھر بعد میں اگر ضرورت پڑے اگلا نہیں مان رہا آپ کے جواب کو تو الزامی جواب کی باری آتی ہے لیکن مرضیت کے پاس تحقیقی جواب کا تو نم و نشان نہیں ہے تو کہتا ہے جی دیکھیں اللہ تعالی نے بھی تو فرمایا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے تو یہ اللہ کا فرمان ہے تو آپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی پہ اتراز کر رہے ہو تو اس کا بات کرنے کا مطلب تھا کہ اب بتاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیوں غالب نہیں آئے ہوئے ان کے نزدیک اللہ تعالی کی بات پوری نہیں ہو سکتی تو یہ آگے سے اس نے مجھے جو ہے وہ آیت لگا دی تو میں نے یہ مرضیتوں سے پوچھا میں نے کہا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کا کوئی ٹائم پیریڈ بتایا ہو کہ اتنے عرصے میں یہ کام لازمی ہو جائے گا تو وہ کام نہ ہوا ہو مرزا غلام قادیانی نے تو ٹائم بتایا ہے کہ میری موت تک یہ نہ ہوا تو میں جھٹا ہوں اصل اتراز تو اس بات پہ ہے ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار پیشگوئیاں فرمائی ہیں جو ابھی آنے والے وقت میں پوری ہو نہیں جیسے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا امام احمدی علیہ الرزوان کا تشریف لانا تو بہت سے فرامین بہت سے خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جو ابھی پوری ہونے ہیں باقی ہیں ان کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں بتایا ہوا قیامت کی نشانیاں بتائیاں نہیں ابھی ظاہر ہوئی تو سوال اس پہ بنتا ہے کہ کسی نے اگر ٹائم پیریڈ بتایا ہو اور اس ٹائم پیریڈ میں وہ واقعہ نہیں ہو تب اتراز بنتا ہے اب اس کے جواب میں مرزائیوں نے جناب وہ سکین لگائے تو اب میں ایک ایک کر کے ان کے اس دجل اور فریب یہ جو سکینز میں انہوں نے کیا ہوا ہے حالانکہ اس کا کوئی تلق بھی نہیں تھا جو سکین اس نے لگائے ہوئے لیکن چونکہ وہ ٹائم پیریڈ جو ہے ایک لفظ مل گیا ان کو تو انہوں نے لوجی یہ چودہویں صدی میں مرزے نے آنا تھا اس کے سکین لگائے ہوئے اس ذہنی مریض کون کو نہ یہ پتا ہوتا کہ سوال کیا ہے اور جواب کیا دینا ہے ان کے ڈکشنری میں جو پانچ ساتھ رٹے ان کو مروائے ہوئے ہیں ان کے جماعت نے بس کوئی ایک لفظ ان کو ملتا جلتا مل جائے سے اس وعالمے سے تو جو کوئی بھی ڈکشنری پھلو لیں گے جہاں وہ لفظ ملے وہ سارا کچھ کاپی پیسٹ کر دیں گے یہ تو ایسا ہی ہے کہ پاکستان پہ کہے کہ آپ پاکستان پہ مضمون لکھیں کہ پاکستان کب بنا کس نے بنایا رکبہ اس کا کتنا عبادی کتنی ہے اس پہ مضمون لکھیں مرزے کو دے دیں یہ مضمون اب مرزے ڈکشنری پھلو لے وہاں پہ جناب کوئی فلپائن کے صدر کا سفر نامہ پڑھاؤ جس میں وہ اپنے جو ہے وہ انڈیا میں سفر کے بارے میں اپنی یاد داشتیں اس نے لکھی ہوئی ہوں کہ میں انڈیا میں گیا میں نے وہاں یہ دیکھا وہ دیکھا اس سے ملا اس سے ملا اتنا عرصہ میں نے گزارا یہ یہ وہاں کی تریڈیشنز تھی تو وہ لکھا اور اس میں ایک لفظ موجود ہو میں جاتا ہوا پاکستان کے رستے سے گیا تو مرزے وہ سارا مضمون کاپی کر کے چیپ دے گئے تھے مطالعہ پاکستان میں کہ یہ لیں جی یہ پاکستان کی بائیوگرافی میں نے لکھ دی ہے تو یہ حال ہے ان مرزےوں کا تو اس کو جو ہے ایک ذنی مریض مرزے کو وہ میرے آڈیو میں سے ایک لفظ ملا کہ ٹائم پیریڈ کہاں بتایا ہوا ہے لو جی تو اس نے پکڑ لیا جناب وہ لفظ ہے اور اب یہ مرزے ٹائم پیریڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھیں چودہویں صدی میں مسیح مہود نے آنا تھا اور یہ ادھر بکواسات کر رہے ہیں یہ فلانے کو جوتہ مار دیا اس نے فلانے کو جوتہ مار دیا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جوتے کس کو پڑ رہے ہیں یہ مرزیت کی قسمت میں ہے مرزے کے دور سے پڑ رہے ہیں اور ہمیشہ پڑتے رہیں گے جب تک دنیا میں ایک بھی مرزی ہے اب مرزی پادری جی تیار ہو جو چھتر پہنے لگے جائے ناظرین پہلے ایک بات ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں کہ چودہ سو سال کی طریق میں نہ کوئی حدیث نہ کسی صحابی کا کال نہ کسی مفسر کا نہ کسی محدث کا نہ کسی عالم کا ایک بھی کال کم سے کم میری نظر میں ایسا نہیں ہے حدیث شریف میں تو بالکل ہائی نہیں یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ شوٹی ہے صحابہ اکرام کے اقوال میں بھی نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ شوٹی ہے بعد کے جو علماء کرام یا عام لوگ ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں ان میں بھی ایک بھی ایسا کال نہیں ہے ایک بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی نے کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی علیہ الرزوان لازمی طور پر چودہویں صدی میں ہی آئیں گے ایسی بات کسی نے بھی نہیں کی ہے انہوں نے کیا چیزیں لیئے ہیں حدیث شریف ان کے پاس نہیں ہے کسی صحابی کا کال ان کے پاس بالکل نہیں ہے کسی محدث مفسر کا بھی نہیں ہے انہیں کے پاس کیا چیزیں ہیں جیسا کہ آج حالات بہت خراب ہیں دنیا میں اور آج میں زیارسول امینی کہہ دوں کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں تو حدیث شریف میں چونکہ بیان ہوا ہے کہ جب امام مہدی علیہ الرزوان تشریف لائیں گے تو وہ دنیا کو ایسے امن سے بھر دیں گے جیسے پہلے وہ ظلم اور زیادتی سے بری ہوگی تو میں زیارسول کی عقل جہے کام کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ بہت ظلم اور زیادتی بڑھ گئی ہے دنیا میں تو اب امام مہدی علیہ الرزوان کو آ جانا چاہیے میں یہ بات کروں اور میں لکھ دوں اس کو لکھ کے کتاب میں شعب دوں میں کوئی بھی ٹاپٹک ہو اس میں یہ ریلمنٹ بات ہو تو میں یہ لکھ کے شعب دیتا ہوں مرزئی کیا کریں گے مرزئی اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے جا کے چیپ دیں گے لوگوں کے سامنے کے دیکھیں یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین زیار سولمینی صاحب نے کہا ہے کہ امام مہدی دوہزار تیس میں آئیں گے یہ دجل کیا ہوا ہے مرزئیوں نے سارے جتنے ان کے پاس حوالے ہیں لیکن یہ اتنے بیچارے جاہل ہیں ان کے نبی کو نہیں پڑھنی آتی تھی عربی ان کو کیا پڑھنی آئے گی ابھی میں دکھاتا ہوں ان کی عربی دانی کیا ہے اور لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے اور یہ اس میں سے ایک لفظ انہوں نے پکڑا اور باز ہے اس کا مطلب چودھویں صدی بنا دیا ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے تم کو نہیں پتا لگتا جاہلوں کسی پڑھے لکھے عربی دان سے پوچھ لیا کرو کہ بھئی اس عربی میں لکھا ہوا کیا ہے پھر زلیل نہ ہوتے پھرو اب میں ایک ایک کر کے ان کے والے لگاتا ہوں اور پھر ان کو بتاتا ہوں ان کی اوقات اچھا جی یہ ایک سکین ہے میں نے آپ کو پیش کیا اس میں مرزئی نے کچھ سکین لگائے ہو ابھی میں ایک ایک کر کے بس سکین لگاتا ہوں اور اس کے نیچے اس نے لکھاphoria چودہ سو چار میں ظہور یہ بچارے اس جاہل مطلق کے مرید ہیں جو کہتا تھا سفر چوتھا میں انہیں ان کو یہ نہیں پتا عربی میں ہزار کس کو کہتے ہیں سو کس کو کہتے ہیں چار کس کو کہتے ہیں جو سکین انہوں نے لگایا اس میں کسی بھی بارت کسی بھی لفظ میں کسی بھی جگہ پر چودہ سو چار لکھا ہوا ہی نہیں یہ سی ریزے وہ میں ابھی بتاؤں گا لکھا ہوا کیا ہے اچھا دوسرے نمبر پہ کیا چودہ سو چار جو ہے اٹھارہ سو اسی بنتا ہے یا اٹھارہ سو نبے بنتا ہے ذرا صاحب کتاب کر کے بتائیں مرزی مجھے کہ چودہ سو چار جو ہے یہ تو پندرہویں صدی بنتی ہے اور تم لوگوں نے تو چودہویں صدی دکھانی تھی یہ پندرہویں صدی بنتی ہے اور یہ چودہ سو چار کہیں اس میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے اتنے یہ جاہل ہیں اور یہ جہالت بکھیر کے جھوٹ بول کے اور دنیا کو یہ بتا کے کہ ہم کتنے بڑے جہال ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ گنتی جو ہے وہ وہ عربی میں کیسے لکھی جاتی ہے تو وہ آ کے نیچے لکھتے ہیں اللہ جی مولوی زیارسول نے چھتر مار دیے فلان اپنے عالم کو یہ فلان عالم کا چھتر مولوی زیارسول کو یہ ڈرامے بازی نیچے کر رہے ہیں اور تمہارے بوتھیاں ہیں تم تو اس کے مریدوں جو جو ہے وہ چہار شمبہ کو کہتا تھا چوتھا دن اس کو چہار کا لفظ مل گیا تو اس نے کہا پتہ نہیں چوتھے دن کو چہار شمبہ کہتی اس کے مرید ہو تم تمہاری اوقات ہی نہیں ہیں کسی کو جوتے مار رہے تمہیں تو کرسچن بھی جوتے مار رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے ایک اصول کی بات یاد رکھ لیں کہ مسلمانوں کے جو اقائد ہیں ان کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے قطعن بھی جو بات قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ اس بندے نے دس کہنا لگائے ہیں یا بارہ لگائے ہیں میں کہتا ہوں ہزار لوگوں نے بھی کہا ہو لیکن اگر وہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے تو وہ ہمارے اقیدے کی بنیاد نہیں ہے قطعن بھی کسی اور انسان کی کسی عالم کی جب وہ فرمان رسول یا قرآن کے خلاف ہو پھر تو قطعن بھی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر مخالف نہ بھی ہو تو بھی وہ اس سے ہمارے اقائد نہیں بنتے مسلمانوں کے اقیدہ جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے میں کہتا ہوں کہ ایک لاکھ لوگ بھی اگر کہتے کہ امام مدی علیہ الرزوان جو ہیں وہ چودہویں صدی میں آئیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ پہلا بنیادی اصول مسلمان کا ذہن میں رکھیں اب آتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پہلا جو سکین انہوں نے پیش کیا ہے یہ کتاب ہے کوئی البرحان فی علامات مہدی آخر الزمان تو یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ادھر نا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں بڑے مشہور ان کے عالم اور بڑے مشہور یہ میں نے تو جو بھی ہیں یہ چاہے کوئی بہت بڑے عالم تھے یا نہیں تھے کوئی مفسر تھے کوئی محدث تھے میں نے یہ پہلی بار یہ کتاب دیکھی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا لیکن یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں بہت بڑے عالم نے محدث نے مفسر نے بہت سارے مسلمان ان کو مانتے ہیں یہ نواب صدیق حسن ابو پالی کے جناب لگا کے تو وہ کہہ دیں گے پوری امت مسلمہ ان کو یہ مانتی ہے وہ مانتی چاہے کسی نے نام بھی نہ سنا ان کا اب جو ہے اس سکین میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ذرا سن لیں ان کا دعویٰ ہے کہ چودمی صدی میں آئیں گے اب اس سکین میں لکھا ہوا ہے یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ارض کر دوں کہ ایک روایت ملتی ہے جس میں ہے کہ کہ نشانیاں دو سو سال کے بعد ظاہر ہوں گی اور آپ کے ذہن میں رہے کہ جب بھی حدیث شریف میں نشانیوں کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد قیامت کی نشانیاں ہوتی ہیں یہاں تک کہ کوئی سپیسیفک نہ کر دیا جائے کہ یہ نشانی اس چیز کی بیان کی جاری ہے اس کو مختص نہ کر دیا جائے تو عموماً جو لفظ ہے نشانیوں کا یہ قیامت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے اور چونکہ حدرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو اس لیے جب یہ روایت جب مختلف علماء نے اس روایت پر بات کی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ اسی جسکین ہے اس میں لکھا ہوا ہے پہلے اوپر بھی ایک روایت لکھی ہوئی اس میں ہے وَجَكُومَ الْمَحَدِي فِي سِنَةِ مِعَتَئِن کہ جو امام مہدی ہے وہ دو سو سال بعد جو ہے وہ تشریف لائیں گے جو ظہر ہوں گے اور اس کے بعد اگلا بھی ہے کہ وہ سینہ تو مِعَتَئِن کے دو سو سال مِعَتَئِن کہتے ہیں دو سو سال کو سال کو مِعَا کہتے ہیں اور دو سو سال کو مِعَتَئِن تو یہ دو سو سال جو ہے لکھا ہوا ہے ان دونوں میں کہ دو سو سال کے بعد جو ہے وہ امام مہدی علیہ الرزوان جو ہے وہ تشریف لائیں گے یہ کس کا عقیدہ ہے لوگوں کا کوئی حدیث نہیں ہے کسی محدث کا کال نہیں ہے کسی صحابی کا کال نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ کہ جو لوگوں کا عجمع ہے وہ اس میں ہے کہ دو سو چار سال کے بعد یا دو سو چوتھے سال میں امام الدی علیہ رزوان جو ہے وہ تشریف لائیں گے یہ کس کا عجمع ہے لوگوں کا کون لوگ ہیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے وہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ کوئی کہہ دے میں زیارسول کہہ دوں کہ احلات بہت خراب ہیں تو امام الدی علیہ رزوان تشریف لائیں گے ادھر سے عمر بھائی بھی کہہ دیں نائم بھائی بھی کہہ دیں زہد بھائی بھی کہہ دیں تو چار پانچ لوگوں کی باتیں سامنے آ جائیں تو کوئی لکھ دے کہ یہ لوگوں کا عجمع ہے یہ اسی طرح کی بات ہے آگے لکھا ہے وہ کہتا ہے یہ جو اثر ہے یہ جو اثر ہیں اثر کہتے ہیں جس طرح حدیث شریف ہوتی ہے فرمان رسول اسی طرح اثر کہتے ہیں کوئی ایسی بات جو حدیث رسول نہیں ہوتی کسی اور کی طرف کوئی منصوب بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اثر ہے چونکہ اس میں تخیر ہو گئی ہے تو اب اس سے ملوم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ایک ہزار اور دو سو سال کے بعد یہ ظاہر ہوگا یعنی امام میدی علیہ الرزوان کی جو آنے کا جو ٹائم پیریڈ بتایا ہوا ہے اس جو ہے ان روایات کے بقول جو کہ پہلے کسی نے کہا کہ دو سو سال بعد آئیں گے اور دوسرے نے بھی کہا دو سو سال بعد آئیں گے تیسرے نے کہا دو سو چار سال بعد آئیں گے ان کے مطابق وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ٹائم تو گزر چکا ہے تو اب لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ہزار اور دو سو سال کے بعد آئیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ چونکہ یہ جو لوگوں کا اجماع تھا جو غلط ہو گیا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کچھ لوگ کہتے تھے دو سو سال بعد آئیں گے کچھ کہتے تھے دو سو چار سال بعد آئیں گے اور جہلو یہ اربا و می آتائین جو لکھا ہے یہ دو سو چار ہیں چودہ سو چار نہیں ہیں اُلُّو کے پٹھے ایسے جہال ہیں یہ جا کے کسی اپنے وہ جو عودے ہے تمہارا وہ شریف عودے اس سے پوچھ لینا یہ عربہ ومیتہ ان کس کو کہتے ہیں اور پھر آ کے چھتر مارنا اپنی بوتھیوں پہ اگر کوئی شرم جا ہے تم لوگوں میں تو وہ کہتے ہیں چونکہ لوگوں کا یہ اجماع جو ہے جو غلط ثابت ہو گیا تو اب لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا بات پوری ہوگی ایک ہزار اور دو سو سال گزرنے کے بعد اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جی چودہویں صدی میں ہی آئیں گے اس سے آگے پچھنی ہو سکتا مرزا غلام قادرینی کہتا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ علماء کرام نے یہ جو روایت ملتی ہے نا نشانیوں والی آیات و باد المیتہین اس کا جو ہے نا اس میں انہوں نے یہ طویل کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک ہزار سال گزرتا ہے نا ایک ہزار کے بعد جب دو سو سال ہوں گے تو پہلے دو سو سال میں نشانیاں ظاہر ہوں گی جب بھی ہوئیں یعنی کسی بھی عالم نے مفسر نے جس جس نے بھی اس کی جو ہے وہ تعویل کی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ لازمی یہ پہلے ایک ہزار سال کے اوپر جو دو سو سال گزریں گے اسی میں ہی آئیں گے بلکہ جب بھی ایک ہزار پورا ہوگا یہ ایک ہزار ہو سکتا ہے دو سو سال ہو سکتے ہیں تین ہزار دو سو سال چار زار دو سو سال پانچ ہزار دو سو سال چھے زار دو سو سال یعنی ایک ہزار کا عدد جب پورا ہوگا اس کے اوپر جب دو سو سال گزریں گے تو تب جی قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی نہ کسی نے کہا ہے کہ جناب یہ مسیح مہود کے آنے کی نشانیاں ہیں نہ کسی نے کہا جی امام مہدی علیہ رزوان کے آنے کی نشانیاں ہیں بلکہ اس کی جس جس نے تشریح کیا وہ یہ کیا ہے اور اگر اس میں کسی نے اس کو فٹ کیا ہے امام مہدی علیہ رزوان پہ یا حضرتی صلی اللہ علیہ السلام پہ تو اس نے کیا کہا ہے کہ یہ جب بھی آئیں گے ایک ہزار پر دو سو سال گزرنے کے بعد آئیں گے کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ہزار کے دو سو سال بعد ہی آئیں گے یہ وہ دجل ہے مرزائیوں کا جو ساری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں یہ لانت اللہی علیہ القاذبین لیں جی اگرہ دجل مرزائیوں کا اور اللہ ان کو ہدایت دے لیکن ان کو نہیں ملنی یہ جو مربع ہیں سوشل میڈیا پہ یہ میں ان لوگوں کے بتا رہا ہوں جو بولے بالے بچارے ان کے اس چکر میں آئے ہوئے ہیں کہ حدیث میں آیا تھا چودہویں صدی میں امام مہدی آئیں گے یہ جتنے سکین لگائے ہیں کیا ان میں سے ایک بھی ادیس انہوں نے پیش کی ہے ان کو دوب کے مر جانا چاہئے چلو بھر پانی میں کہ یہ سارا دن پغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانتے اور لوگوں کو کہتے ہیں حدیث میں آیا چودہویں صدی میں امام مہدی آئیں گے اور آج پیش کیا کر رہے ہیں یہ فلان عالم نے ایسا لکھا ہے تو فلان بندے نے ایسا لکھا ہے یہ حجت ہے ہمارے لئے ساری دنیا کے لوگ لکھتے رہے ہیں کچھ بھی ہمارے لئے کوئی اوقات نہیں ہے ان کی ہمارے لئے اوقات قرآن کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے اور بس یہی اسلام ہے اب یہ والا جو ہے سکین یہ اس نے دیا یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں لگہ مجھے ضرورت نہیں اس پر بات کرنے کی یہ مارے لئے کون سا حجت ہے لیکن یہ لوگ جو بولے بالے ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں ان کو صرف سمجھانے کے لئے میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ نواب نور الحسن خان صاحب ابن نواب صدیق الحسن خان صاحب تیرہ سو ایک ہجری میں لکھتے ہیں یہ تیرہ سو ایک ہجری کب بنتی ہے بتاؤ مرزیو یہ وہی مرزے غلام قادیانی کا زمانہ تو مرزے اپنے زمانے کے لوگوں کی باتیں جو ہے نا آگے جا کے بھی انہوں نے دجل کیا جہاں ایک بندے نے مرزیو کی گھڑی روایت کا راد کیا تو انہوں نے اس کی کتاب پکڑ کے اس کا سکین لگانا شروع کر دیا دیکھو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اب اس کو پڑھیں کہتا ہے یہ دو سو اکیس ہفہ اوپر سے پڑھیں یہ روایت نائم بن حماد ترجیح لکھا ہوا ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے کوئی بھائی بتایا اچھا محمد بن حنیف سے روایت ہے کہ یکوم المہدی سنطہ میتین کہ امام مہدی علیہ رزوان جو ہے وہ قائم ہو گئے یا کھڑے ہوں گے دو سو سال بعد یا دو سو سال میں اس میں دو سو سال لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے اسی طرح جعفر صادق علیہ السلام سے بھی جائی مروی ہے کہ مہدی سن دو سو میں نکل کھڑے ہوں گے اب آگے اس نے لکھا ہوا ہے جو کتاب جس نے لکھی یعنی بعد ہزار ہجری کے حالانکہ اوپر دیکھ لیں اس میں کہیں بھی بعد ہزار ہجری نہیں لکھا ہوا تو میں نے جو پہلے ارز کیا کہ کچھ لوگوں نے اس کی اپنی طرف سے تشریح یہ کیا ہے کہ چونکہ یہ دو سو سال جو آیا ہے کہ دو سو سال کے بعد نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس سے مراد ہے کہ ایک ہر ہزار سال گزرنے کے دو سو سال بعد اوپر جب ہوں گے تو تب جو نشانیاں جو ہے وہ ظاہر ہوں گی اور آگے اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں اس سے اب سے زورمہدی کا شروع تیرمی صدی پر ہونا چاہیے تھا تیرمی صدی مرزیو تیرمی صدی یعنی جب ایک ہزار سے دو سو سال گزر جائیں تو اوپر تیرمی صدی آتی ہے چودمی نہیں آتی کہ تیرمی صدی یعنی بارہ سو کچھ میں یہ اس کا ظاہر ہونا چاہیے تھے چودمی میں نہیں اور کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا مگر یہ صدی پوری گزر گئی میدینہ آئے لو جی جو وہ کہتے تھے وہ تو صدی گزر گئی جس کا تمہوالہ دے رہے ہو کہ یہ اس نے لکھا ہوا ہے اس کے اندازے کے مطابق جو صدی بنتی تو وہ تو گزر بھی گئی ہے وہ خود رد کر رہے ہیں اپنی بات کو اب کہتے ہیں چودمی صدی ہمارے سر پر آئی ہے اس صدی سے اس کتاب کے لکھنے تک چھے مہینے گزر چکے ہیں شاید اللہ تعالیٰ اپنا فضل و عدل رحم و کرم فرمائے چار چھے برس کے اندر مہدی ظاہر ہو جامے لاخدی لانت مرضیتو اڈیتے وہ مرزا غلام قادرینی کہتا ہے جھوٹ بولنا اور گون کھانا ایک برابر ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ ضروری چودمی صدی میں آئیں گے یہ ٹائم نہیں آگے پیچھے ہو سکتا کیا ٹائم فکس کر دیا ہے انہوں نے بھی وہی اندازہ لگایا ہے جو پہلے کچھ لوگوں نے لگایا کہ ایک ہزار سے دو سال ہر ہزار سے دو سو سال جب گزریں گے تو پھر جہاں امام مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ ان کے آنے کا وقت ہو سکتا ہے کیونکہ قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں اصل میں نشانیاں قیامت کی ہیں اور چونکہ امام مہدی قیامت کی نشانیاں میں سے ہیں تو اس لیے ان پر یہ لاغو کرتے ہیں تو مرزیہ کو شرم سے ڈوب مرو انہوں نے بھی کہایا کہ شاید اللہ تعالی انہوں نے نہیں کہا اس بندے نے بھی نہیں کہا حالانکہ نہ یہ قرآن کا درجہ رکھتا ہے نہ حدیث کا نہ اس کی بات کوئی اوقات رکھتی ہے نہ وقت نہ حجت پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ یہ ٹائم پیریڈ فکس ہے چودمی صدی اس نے کہا کہ شاید اس صدی میں آ جائیں جیسے میں نے پہلے مثال دیا کہ جیسے زیارسول کہہ دے کہ جی بہت الات خراب ہیں شاید امام مہدی علیہ رزوان آ جائیں تو کیا میری بات حدیث ہو جائے گی لیں جی یہ ہے آگے یہ کتاب ہے نجم الساقب یہ مرزِ غلام قادرنی کے دور میں کسی صاحب نے لکھی ہے اور اس میں وہ مرزیوں کی گھڑی ہوئی روایت کا رد کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اوپر سے تیسری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث بھی اربعین میں مولف کی نہیں ہے بہرحال جبکہ وضع اوہو کا لفظ خود اس نے لکھ دیا ہے دعویٰ صحتِ سناد کا نہیں کیا ہے اور نیچے یہ جو روایت جہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ الفاظ ذرا تھوڑے سے غور سے دیکھیں تو نیچے بلکل آخری جو لائن ہے اس سے اوپر سے اوپر والی تیسری لائن نیچے سے تیسری لائن وہاں پہ وضع اوہو کا لفظ لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ روایت مرزائیوں نے یہاں بھی گھڑی ہے کسی نے بھی گھڑی ہے یا جس نے بھی لکھی اپنی کتاب میں اس نے لکھنے کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی نے خود گھڑی ہے اس روایت کا کوئی سیرے سے وجود ہی نہیں ہے یہ کسی نے گھڑی ہے اور یہ کتاب والے جو ہیں نجم ساکف والے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ ان مرزائیوں کی گھڑی ہی اس حدیث کا رد کر رہے ہیں کہ ایسی تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں اور مرزیوں نے کیا کیا ہے نیچے پڑے ان کی کیپشن کہتا ہے اس حدیث میں واضح لکھا ہے جب ایک ہزار دو سو چالیس برس گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مہدی کو مبوض کرے گا لانت اللہی علی القاذبین و دجالین و شیاتین و زندیقین مرزہ غلام قادیانی کے سارے ماننے والے جو یہ سکین پیش کر کے کہتے ہیں یہ حدیث ہے ان سب پہ مرزہ غلام قادیانی کی طرف سے تا قیامت لانت اور مرزہ غلام قادیانی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا گنگ کھانے کے برابر ہے تمہارا مرزہ غلام قادیانی کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا اسی کے فتوے تمہیں لگا رہا ہوں میں نے تو کچھ کہا تو کہو کہ مولوی زیارش البتمیزی کرتا ہے اور جس بندے نے جیسے میں اگر کوئی کتاب لکھوں اور اس میں لکھ دوں کہ دیکھیں مرزہ غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح موت جب آئے گا تو علماء کے آتھوں دکھ اٹھائے گا اس کے قتل کے فتوے دیا جائیں گے مرزہ نے یہ حدیث لکھی ہے یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں میں یہ کتاب لکھے بات لکھے کتاب چھاپ دوں اور کل کو مرزہی ان لوگوں کے سامنے میرے کتاب اردو کا سکین پیش کر دیں جو اردو نہیں سمجھتے ان کے سامنے پیش کر دیں یا جن کو دھوکھا دینا ہو بریق وریق لکھا ہو تو ان کے سامنے یہ دو لفظ آئی لائٹ کر کے کہہ دیں کہ دیکھیں مسیح موت جب آئے گا اسلامی علماء کے آتھوں دکھ اٹھائے گا یہ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم زیار سلمینی نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں یہ حدیث ہے تو ایسے لوگوں کو چھتروں کی کمی ہے بس اور کچھ نہیں یہ لیں جی آگے ایک اور حوالہ تھا یہ مرزہی بیچارے یہ دبک پر بیٹھو ہیں گروپ کو انہوں نے تعلق آیا ادھر آو نا دجلوں ادھر میرے سامنے آگے کرو یہ دجل جن جاہلوں کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ چودہ سو چار لکھا ہوا اس میں کہ دو سو چار لکھا ہوا ہے اللو کے پٹھو وڈے آئے تو اسی عربی دان جن بچاروں کو یہ نہیں پتہ لگتا عربی عبارت کیا لکھی ہوئی ہے وہ آگے ہیں ادھر مرزہ غلام قادرین کو مسیح موتر ثابت کرنے کے لئے چودہویں صدی میں اس میں کہاں لکھا ہوا ہے اس میں بھی وہی بات لکھی ہے جو اوپر میں بیان کر کے آئے ہوں کہ کچھ لوگوں نے روایت کی یہ تشریح بیان کی ہے کہ چونکہ دو سو سال تو گزر چکے ہیں اور قیامت کی نشانیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو جو بھی لوگ اس روایت کی تشریح کرتے ہیں یا اس کی کوئی طویل کرتے ہیں تو اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ دو سو سال پہلے گزر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہزار سال گزرنے کے بعد اس کے بعد یہ نشانیہ شروع ہوگی تو یہ جو سکین ہے اس میں بھی ہوئی لکھا ہوا ہے پہلے جب یہ بارہ سو ہجری نہیں تھا گزرا تو جو لوگ اس روایت کو مانتے ہیں علاجات و بعد علمیتین اور اس پہ گفتگو کرتے رہے ہیں وہ اس کی یہ تشریح کرتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے چونکہ دو سو سال میں نہیں آئے اور اس روایت کا مطلب ہے کہ ہزار کے بعد جب دو سو سال گزریں گے تب آئیں گے تو امید ہے کہ اب جب ہزار کے بعد دو سو سال یعنی بارہ سو ہجری آئے گا تو امید علیہ رضوان شاید تشریح لے ہیں اب جب بارہ سو بھی گزر گیا ہے اب آج کے بعد اگر کوئی بھی عالم دین کوئی بھی بندہ دنیا کے کسی ملک میں ہو اگر اس روایت پہ کوئی گفتگو کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ دو سو سال بھی گزر گیا ہے بارہ سو سال بھی گزر گیا ہے ہو سکتا ہے اب دو زار بائیس میں جو ہے یعنی اسلامی ہجری جو سال ہے وہ دو زار گزرنے کے بعد جب دو سو سال گزریں گے تو اس پہ جو ہے اس وقت امید علیہ رضوان شاید ظاہر ہو جائیں اصل تو یہ ہے اس روایت کی مرزیہ اس میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ چودویں صدی کے کسی نے موری لگا دی کہ بھئی نہیں چودویں صدی میں آنا ہی آنا ہے یہ سارا جھوٹ مرزیت کا گڑا ہوا ہے مرزے کا فتوہ یاد ہے نا جھوٹ بولنا اور گن کھونا ایک برابر ہے کھاؤ شاباش لیکن کبھی ہمت کرو ادھر گروپ میں آکے کھایا کرو یہ اندر کنڈی لگا کے بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں وہ کیا پتہ لگے لوگوں کو کیا کھا رہے ہیں ادھر آکے کھایا کرو جو قادعینی اکل شعور رکھتے ہیں وہ ذرا نیڑے نیڑے ہو کے سن لیں ان کے جو دجل میں فریب میں آئے ہوئے ہیں اس میں تو ہمیں کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب دعویہ ان کا یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی چودہویں صدی میں آئیں گے اور ثبوت کیا ہے یہ اس کہنا آپ کے سامنے ہے اس پر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے خودی مرزئیوں نے ترجمہ کر کے لکھا ہوا ہے کہ نواب صدی قصد خان صاحب تیرہ صدیوں کے مجددین کے فرشت دینے کے بعد لکھتے ہیں چودہویں صدی شیروع ہونے میں دس سال باقی ہیں اگر اس صدی میں اگر اس صدی میں مرزئیوں کون سا چھتر ہو جو تم پر اثر کرے یہ آپس میں فیصلہ کر لو مرزئی قادی نہیں کہ تو چھتر مار مار کے تھک گئے ہیں ایسی کوئی کھوتے کی چھن بڑی ہے اثر ہی نہیں ہوتا وہ لکھتے ہیں اگر اس صدی میں مہدی اور عیسیٰ کا ظہور ہو جاوے تو وہی چودہویں صدی کے مجددوں مجتحد ہوں گے عمرزئیوں اس میں کیا اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی چودہویں صدی میں آئیں گے لانت اللہ یلالقاظبین میں زیارسول جیسے کہتا ہوں کہ اگر اس صدی میں امام مہدی آگا ہے تو وہ اس صدی کے مجدد ہوں گے اگلے سال اگلا بندہ کہہ دے کہ اس صدی میں اگر آگا ہے امام مہدی تو اس صدی کے مجدد ہوں گے تو کیا زیارسول یہ کہہ رہا ہے کہ امام مہدی دوزار تیس میں آئیں گے فٹے مو تواڑے تو ہماری اکلوں پہ بھی فٹے مو لینجی اگلا حوالہ یہ مرزئیوں نے پیش کیا ہوا ہے یہ جن کی کتاب ہے انہوں نے اس میں یہ اگلے پچھلے صفحہ مرزئیوں نے نہیں لگایا ہمیں بڑا کہتے ہیں اگلا پچھلا لگاؤ صفحہ وہ خود بھی لگا دیتے ہیں لیکن بارالہ اسی صفحے سے ملوم ہو گیا ہے کہ یہاں پہ وہ بیعث کر رہے ہیں یہ سید محمد جون پوری جس نے امام مہدی انہیں کا دعویٰ کیا تھا اس کے بارے میں یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اور یہ جو بات ہائیلائٹ کی ہے نا مرزئیوں نے دیکھیں وہ جہدیوں والی حرکتیں وہ جہدیوں والی حرکتیں مرزئیوں پکڑی گئی نا تمہاری یہی کام مرزا غلام کا دنی کرتا تھا یہی کام مرزئی کرتے ہیں اب دیکھ لیں یہ پورے صفحے میں سے تین لفظ انہوں نے ہائیلائٹ کی ہیں قیامت کا ظہور آیات قیامت کا بارہ سو ہجری گزر جانے کے بعد ہوگا بعد اس کے علامتیں قیامت کی شروع ہوں گی اور مرزئیوں اس میں انہوں نے قیامت کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں پیچھے تھوڑا سا پڑھ لیں کہتا ہے کہ جو اس کے مخالف ہیں ان کے مہدویت کو اس کے مہدویت کو ہزار برس سے قبل بلکہ زیادہ اس سے ارگز نہیں مانیں گے کیونکہ مخالفوں کے نزدیک یہ بات ماننی ہوئی باتوں سے ہے کہ ظہور آیات قیامت کا بارہ سو ہجری گزر جانے کے بعد ہوگا یعنی وہی بات چلی آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہ نشانیاں دو سو سال کے بعد ظاہر ہوں گی کی تشریح یہ کیوئی ہے کہ جب بھی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی کوئی بھی ہزار سال گزرنے کے بعد جب دو سو سال گزریں گے یعنی یہ بارہ سو یا بائیس سو یا بتیس سو یا بیالیس سو یا باون سو یا باسٹھ سو کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے کسی نے فکس نہیں کیا کہ یہ چودمیں صدی میں ہی آنا ہے تو کسی بھی ازار سال کے دو سو سال گزرنے کے بعد ہی قیامت کی نشانیاں شروع ہوں گی مرزیہ یہاں قیامت کی نشانیاں لکھا ہوا ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی اگر مرزا غلام کا دیا نہیں تمہارا سچا مسیح تھا تو کدھر ہے قیامت دکھائیں نا قیامت کیوں نہیں آئی پھر لیکن مرزیت پہ قیامت آئی ہوئی ہے مرزیت پہ دنیا بھر میں قیامت آئی ہوئی ہے جو مسیح بھی اب ان کو چھتر مار رہے ہیں اس سے بڑھ کے قیامت کیا ہوگی جن کا دعویہ آپ مسیحیت کو ختم کرنے آئے ہیں اور وہی ان کو چھتر مار رہے ہیں اس کو کہتے ہیں قیامت تو جہاں بھی نہیں لکھا ہوا اور اگر یہ لکھ بھی دیتے یہاں پہ کہ امام مہدی جو ہے وہ ان کا ظہور بارہ سو ہجری کے بعد آئے گا تو وہی بات تھی انہوں نے اندازے لگائے ہوئے ہیں کہ جو جب بھی محمدی آئیں گے وہ ہزار صدی کے دو سو سال گزرنے کے بعد آئیں گے کہیں بھی کسی بندے نے جن کے تم نے والے پیش کی انہوں نے بھی چودویں صدی کا ٹائم فکس نہیں کیا مرزیو اور مرزی غلام کا دیانی کہ چاروں فتوے جو مجھے یاد ہیں سن لو گون کھانا اور جھوٹ بولنا ایک برابر ہے وہ کنجر جو ولد زنا کہلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں جھوٹوں پر نہ صرف ایک دام بلکہ تا قیامت لانت ہے اور مرزی غلام کا دیانی آخر میں کہتا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں وہ تو پہلے ہی ہو تم یہ تو بلکہ فضول ہی میں نے حوالہ دے دیا ہے لیکن مرزیو شرم کر لو کچھ خدا کا خوف کر لو تم لوگوں نے سارا زور لگا کے یہ جو پانچ سات سکین پیش کی ہیں کسی میں کسی مفسر کی بات بھی نہیں ہے کسی محدث کی بھی نہیں ہے کسی صحابی کا کول بھی نہیں ہے فرمانے رسول تو نممکن بات ہے اس کے باوجود تک جب تم سارا دن کہتے ہو کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ چودمیں صدی میں امام مہدی آئیں گے تمہیں خوف نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے کہ خدا کا خوف ہے ان مربیوں کو نہیں ہے خوف نہ ہوگا لیکن وہ قادیانی جو اقل سلیم رکھتے ہیں جو شعور رکھتے ہیں وہ سن لیں سمجھ لیں جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بانتا وہ جہنمی ہے پکا جہنمی ہے یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو اس جھوٹ پہ اکساتے اور منواتے ہیں کہ آپ بھی یہ جھوٹ والا عقیدہ جو ہم نے گڑا ہوا رکھو تو آپ بھی انڈریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چونکہ چودہویں صدی میں آنا تھا لہذا مرزا غلام قادیانی ہے تو آج وقت ہے جب تک سانس باقی ہے چانس باقی ہے ان فرادی جھوٹے باز یہ تو پیڑ مربی ہیں انہوں نے تو پیڑ کا جنم بجانا ہے جھوٹ بول کے تم لوگ کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو تو اس چنگل سے نکل آؤ آج وقت ہے یہ مربی تمہیں سوائے دوزخ کے کہینی بیج رہے ہیں خدا کی قسم صرف دوزخ میں بیج رہے ہیں لو جی قادیانیوں یہ آخری حوالہ ہے مرضیوں کا ان فرادیوں دھوکے بازوں دجالوں کا لگایا ہوا آخری حوالہ اور وہ قادیانی جو عقل شعور رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے عقل دی ہے اور وہ اسے کام لینا جانتے ہیں اور ان کے دل میں کچھ خدا کا خوف ہے کچھ انسانیت باقی ہے وہ جان لیں کہ یہ قادیانی مربی سارا دن قرآن پہ حدیث پہ جھوٹ بول کے یہ تو جہنم کا اندن بنے ہوئے ہیں تم لوگوں کو بھی بنا رہے ہیں تمہارے مال بھی لوٹ رہے ہیں تمہاری جان بھی لوٹ رہے ہیں تمہاری عزتیں لوٹ رہے ہیں اور تمہاری آخرت بھی برباد کر رہے ہیں خدا کے لئے ان کے چنگل سے جان چھڑوالے اب جی آخری حوالہ جتنے بھی حوالے میں نے پڑھ کے سنائے ہیں کوئی قادیانی سلیم الفطرت قسم اٹھا کے کہہ دے کہ کسی بھی حوالے میں آپ کو لگایا کہ کوئی یہ حدیث بیان ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں حدیث کی ہی لکھی ہوئی ہے کسی ایک حوالے میں یا کسی ایک حوالے سے یہ لگاو آپ کو کہ کسی حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ چودمی صدی میں امام الدین ہی آنا ہے یا چلو حدیث کو چھوڑ دیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی ایک حوالے میں یہ بھی لگا ہے کہ کسی عالم دین نے بھی یہ ٹائم پیریڈ فکس کیا ہے کہ نہیں چودمی صدی میں ہی آئیں گے یہ سارے حوالے آپ کے سامنے مرضیوں کے لگائے ہوئے ہیں اب یہ آخر یہ والا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث تھی کہ بارہ سو سال کے بعد فتنے کھڑے ہو جائیں گے اب یہ میرے لئے بھی یہ نہیں ہے اگر کوئی ایسی روایت ہے تو مرضی پیش کر دیں تو میرے جو ذہن میں ہے جو میں نے پڑھی ہے وہ کہ دو سو سال کے بعد لیکن چلو فتنے کھڑے ہو جائیں گے کب بارہ سو سال کے بعد تو پھر مرضیوں بتاؤ فتنہ کھڑا ہوا کہ نہیں ہوا بارہ سو سال کے بعد فتنہ کھڑا ہوا کہ نہیں کھڑا ہوا مرضیوں باقی جتنے والے آپ نے پیش کی ہیں سب میں ال آیاتو باد المیتین تھا اور ایک والا جو تم لوگوں نے پیش کیا جس میں ال آیاتو باد الفا والمیتین ہے یعنی ایک زار دو سو برابر بارہ سو سال ہجری کے بعد کیا ہوگا فتنے کھڑے ہوں گے تو مرضیوں پھر ہوا نہ فتنہ کھڑا مرضیت کا آ گیا نا کذاب اور دجال جس نے کہا میں امام مہدی بھی ہوں اور مصیب ہوں تو یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے یہ بات لکھی یا وہ بتا رہے ہیں کہ بارہ سو سال کے بعد فتنے کھڑے ہوں گے تو بالکل ہم تو مانتے ہیں کہ یہ فتنے کھڑا ہو گیا مرضیت کا یہ تو وہ کہہ رہے ہیں فتنے کھڑے ہوں گے تم نے تو یہ ثابت کرنا تھا کہ چودہویں صدی میں امام مہدی نہیں آنا ہے یہ کہہ رہے ہیں فتنے کھڑے ہوں گے بارال یہ بھی جس نے لکھی ہے یہ وہی علاجات و بعد علمیہ تین کے تناظر میں ہی ہے اگر الفا والمیہ تین کی روایت موجود ہے تو ٹھیک ہے ادروائز اگر انہوں نے بھی یہ انٹرپیٹیشن خود کی ہے تو وہی مراد ہے کہ جب دو سو سال کا فرمایا تو کچھ لوگوں نے اس سے یہ تشریح اس کی بیان کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ہزار سال گزرنے کے بعد لوجی یہ آخری ویڈیو تھی ان مرضیوں میں تو غیرت شرم ہے کوئی نہیں مربیوں میں لیکن وہ قادیانی جو خدا کا خوف رکھتے ہیں اور کچھ عقل شور رکھتے ہیں ان کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے اور یہ سکین لے کے ان کے پیچھے لگ جائیں ان سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے چودہویں صدی میں امام مہدی آئیں گے کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث رسول ہے پوچھیں ان سے یہ آپ کا فرض بنتا ہے نہیں پوچھیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے نسلوں کا نقصان کریں گے اور اس کفر میں اندے مو پڑے رہیں گے ہمارا زیار سلو کا نقصان نہیں ہے عمر نظیر کا نہیں ہے زہد بھائی کا نہیں ہے نعیم کا نہیں ہے کسی مسلمان کا نقصان نہیں ہے تمہارا اپنا نقصان ہے اور ہمارے جیسا خیر خواہ تو مرک کوئی نہیں ہے جو عدی عدی رات کو بھی جہاں بیٹھ کے تم لوگوں کے لئے کہ کاش یہ جہنم سے بچ جائیں کاش یہ جہنم کا اندن نام بنے تمہارے لئے ٹائم لگا رہے ہیں تو ہماری بات پر بلکل یقین نہ کریں آپ کوئی ہم نہیں کہہ رہا ہے کہ لازمی زیار سلو کی بات ہی مانیں جو میں نے دلائل پیش کیے جو میں نے حقائق پیش کیے مرضیت کے جو سکین انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یہ سکین پکڑ کے آپ خود ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ دکھاؤ دجالوں کہاں لکھیں یہ چودویں صدی